اسلام علیکم میں ہوں شیف افزر اور آج ہم بنائیں گے آلو گوشت کا شوربے والا ٹریڈیشنل سالن کی ریسپی کس طرح دوستو یہ زبردست قسم کا ٹیسٹ فول سالنہ بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سالن کے اوپر نہ تو آپ کو پیاس تیرتیوی نظر آئیں گی اور نہ ہی ٹیمارٹر تیرتیوی نظر آئیں گے خوشبودار بھی بنے گا ٹیسٹ فول بھی بنے گا تو ریسپی بہت ہی آسان اور مزددار قسم کی ریسپی ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئی کیے چلتے ہیں آج کی اس مزددار ریسپی کی طرح اور اس کو بنانا ہے سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو ایک کڑائی کے اندر میں لے رہا ہوں ایک کپ کوکنگ آئل کا آپ آئل لے لیں گھی لے لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور سات سو پچاس گرام میں نے لیا ہے گوشت ہڈی والا گوشت ہے آپ بون لیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے ہڈی والے گوشت کے ساتھ آلو گوشت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس کی ریزن دوستو یہ ہے کہ ہڈیوں کا جو ارخ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو گوشت کو ہم نے کوئی چار سے پانچ منٹ تک آئل کے ساتھ فرائی کر لینا ہے اور اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں شامل کرنی دیکھیں گوشت کو جب آپ آئل کے ساتھ فرائی کر لیتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی جو گوشت کھاتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت کے اندر سے ہمیں سمیل آتی ہے تو گوشت کو آئل کے ساتھ فرائی کرنے کی وجہ سے اس کی جو سمیل ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو پانچ سے چھ منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد نا دوستو ایک تو یہ پانی اپنا چھوڑ دیتا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد اور جب پانچ سے چھ منٹ اس کو فرائی کریں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور جو بڑی بڑی بوٹیاں تھی نا وہ سکڑ کے چھوٹی ہو جائیں گی تو جب یہ اس کلر میں آ جائے تو آپ اس کو آئل سے باہر نکال دیں تو میں بھی اب اس کو آئل سے باہر نکال رہا ہوں اور اسی گھی کے اندر اسی آئل کے اندر اس کا نا ہم مسالہ تیار کریں گے تو گوشت کو میں نکال کے ایک پلیٹ کے اندر رکھ رہا ہوں سائیڈ پر اور اب اس کا مسالہ بناتے ہیں فٹا فٹ سے مسالہ بنانے کے لئے دوستو ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اس کو بارک بارک کٹنگ کر کے سب سے پہلے پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا پیاز کو ہلکا سا پیاز میں کلر آئے گا بس یہی پیاز ہمیں چاہیے اگر اس کو تیز براؤن کر دیں گے پیاز کو دوستو پھر یہ کور میں کی طرف چلا جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس کنڈیشن میں پیاز آگئی ہے اب اس سے ہلکا سا کلر ہم نے اور کر لینا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں جو پیاز آ جائے نا تو تھوڑا سا کلر اس کا خود با خود ہوئی جاتا ہے اسی سٹیج پر آپ نے آنچ کو تھوڑا سی کم کر لینی ہے تاکہ پیاز زیادہ براؤن نہ ہو تو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں دو چمچ ادرگ اور لیسن کا پیسٹ اچھا ادرگ اور لیسن کے پیسٹ اس میں میں شامل کر دیا نا اب یہ پیاز کی جو فرائنگ ہے نا اس کو روک دے گی یعنی کہ پیاز کا اب جو کلر ہے یہ تیز نہیں ہوگا تو ایک منٹ ادرگ اور لیسن کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ٹیمارٹر دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیں اس کو باریک باریک اس سے کٹنگ کر لیں اس میں شامل کر دیں ٹیمارٹروں کو اب صرف ہم نے اس کے اندر نرم کرنا ہے تھوڑا سا فرائی کر لیں نرم کر لیں ایک سے دو منٹ کے اندر اور اس کے بعد اس کا چولہ ہم نے بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ٹیمارٹر جو ہیں یہ تھوڑا سا سی سیٹ ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں تو اب اس کا چولہ میں بند کر رہا ہوں چولہ بند کر کے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا اب اس کا چولہ میں نے بند کر دیا تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کو ہم ڈالیں گے مکسی کے جار میں چلیں دوستو ٹیمارٹر کا پیسٹ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو اس کو میں اب مکسی کے جار میں ڈال رہا ہوں تھنڈا کر کے دوستو اس لئے ڈال رہا ہوں تاکہ یہ جو مکسی کا جار ہے نا یہ ہے ہمارا پلاسٹک کا اگر گرم گرم مسالہ اس کے اندرے ڈال دیتے ہیں تو پھر اس نے ٹوٹ جانا تھا تو اب اس کا ہم بنا لیتے ہیں پیسٹ اچھی طرح سے چلیں دوستو ٹیمارٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب سب سے پہلے کڑائی کے اندر گوشت شامل کریں گے اور یہ جو ٹیمارٹر پیاس کا جو پیسٹ بنایا تھا یہ شامل کر دیں گے اور اب کچھ مسالے ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے جو کہ بس بیسک سے مسالے ہیں کوئی ایکسٹر آرڈنری مسالے اس کے اندر ہم نے نہیں لینے آدھا کب دہی کا آپ نے شامل کرنا ہے دہی کو پھینٹ کے شامل کرنا ہے ایک چمچ ریڈچیری پاورڈر یعنی کے لال مرچوں کا پاورڈر شامل کر رہا ہوں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہلکا سا دردرہ سا ہے دھنیا میرے پاس کھٹا ہوا اور ایک چمچ اس کے اندر میں زیرہ پاورڈر شامل کر رہا ہوں آدھا چمچ کشمیری لال مرچ کا آدھا چمچ دوستو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ہلدی پاورڈر کا اور نمک اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ چمچ نمک کم لگے گا تو بعد میں ہم اس کے اندر اور بھی شامل کر لیں گے ایک چمچ گرین چلی کا پیسٹ اور آدھے کلو دوستوں میں نے لیا ہے آلو یہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں تین پاو گوشت ہو تو اس کے اندر آپ آدھے کلو آلو ایڈ کر لیں یہ زبردست کومبینیشن اس کا رہے گا تو اب کیا کرنا ہے اب مسالوں کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے بنائی کرنی ہے تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس کی بھی تھوڑی سی بنائی ہو جائے اور جو اس کے اندر ہم نے مسالے ایڈ کی ہیں خوشک مسالے اس کی بھی بنائی ہو جائے جب تک یہ اچھی طرح سے جو آئل ہے نہ چھوڑ دے تب تک آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں دوستو تقریباً پانچ منٹ تک اس کی میں نے کوئی اچھی طرح کیسے بنائی کی ہوگی اب اس نے سارا اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے پانی اس لیے ایڈ کریں گے کیونکہ گوشت کو ابھی تک ہم نے گلانے کے اوپر ورکنگ نہیں کی ہے ابھی ہم نے گوشت کو گلانا ہے تو گوشت گلانے کے لیے پانی تھوڑا سا کھلا ڈھولا ڈال دیں کیونکہ آپ نے اس کو کڑائی کے اندر گلانا ہے ایک گھنٹہ تقریباً گوشت کو لگے گا گلے میں اور دوستو جب ایک گھنٹے تک آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو پریشر کوکر سے زیادہ آپ کو اس کے اندر مزہ آنے والا ہے گھنٹہ لگے سوہ گھنٹہ لگے کور لگا کے اس کو رکھ دیں آنچ آپ نے کر دینی ہے اس کی کم دیکھیں ہلکی آنچ پہ جو گوشت بنتا ہے اس کا مزہ ایک کو چھوڑاتا ہے تو اتنی اس کے نیچے آنچ رہے گی میں ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ اس کو چھوڑ دوں گا جب تک ہمارا گوشت گلے گا پھر آپ سے ملتے ہیں تو ایک سے سوہ گھنٹہ لگے گا تقریباً چلیں دوستو تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کا میں کور ہٹا رہا ہوں اور سب سے پہلے اس کے اندر کچھ ہری میرچے ہیں ثابت یہ شامل کر رہا ہوں اور گوشت کو نام چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں گوشت کے اندر ابھی کسر ہے تھوڑی سی تو میں اب اس کو کوئی دس سے پندرہ منٹ اور دوں گا کور لگا کے ابھی گوشت ہلکا سا گلہ ہے ہلکی سی کسر ہے چلیں دوستو تقریباً سوہ گھنٹہ ہو گیا ہے ستر سے پچھتر منٹ تو اب اس گوشت کو میں آپ کو سب سے پہلے گوشت چیک کراتا ہوں چیک کرنا ہے دوستو جب تک گوشت ہی نہیں گلے گا نا آلو گوشت کے اندر ٹیسٹ نہیں آنے والا شرط یہ ہے کہ گوشت گلے اور اچھی طرح سے گلے تو یہ دیکھیں زبردست گوشت ہمارا گل چکا ہے تو اب اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ نہ اب تو اس کے اندر پانی ریڈ کرنا ہے نہ اس کو خوش کرنا ہے بھی ہمیں شوروے والا چاہیے تو اس کے اندر میں آدھا چمچ گرمسالہ پاورڈر شامل کر رہا ہوں دو چھٹکی خوشبو کے لئے جعفل جواتری کا پاورڈر شامل کیا ہے اور تھوڑا سا دھنیہ اس میں شامل کیا ہے تو جعفل جواتری کا استعمال لازمی کیا کریں اس سے سالن کے اندر خوشبو بہت پیاری آتی ہے تو یہ ہے دوستو اس کا فائنل لوگ اب نہ میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ نے کمیٹس باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ دے کی آلو گوشت کی میری ریسپی کس طرح کی لگی تو آپ نے کمیٹس دوستو لازمی کرنا ہے جیسی بھی وڈیو لگا کرے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے کمیٹس پڑھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور آپ کو یہ آئیڈیا بتاتے ہیں اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے اور دوستو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ میرا ٹک ٹوک پہ بھی اکاؤنٹ ہے فیس بک کا بھی میرا پیج ہے ابھی تک آپ نے میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ یا فیس بک پیش کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس کو بھی لائک کر دیں اور سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو آج کی ویڈیو کیلئے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ